بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فہن تفہیم قرآن کے سلسلے کی دسویں نشست میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ وحی کی جو صورتیں اہل کتاب میں بیان کے گئی ہیں یعنی تورات زبور علیہ جیل وغیرہ میں وہ کیا تھی اور اسلام کیا کہتا ہے یہاں ایک بڑے دلچسپ صورتحال کا سامنا ہے اس کو ہم بیان کر دیں کہ بائبل میں بار بار اولڈ اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں یہ بات آتی ہے کہ اور پھر فلان نبی جس نبی کا ذکر ہو رہا ہے اور اس نے اپنے قوم میں جا کے نبوت کی اگر آپ پاکستان بائبل سسائیٹی کے ترجمہ اور دوگہ دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ جملہ بار بار ملے گا اور اس نے نبوت کی جا کے نبوت کی یعنی جو پیغام اس کو دیا گیا تھا وہ پیغام اس نے پہنچایا اور کچھ گئے کہ غیب کی خبر انہیں پہنچائی جو چیز ان کے لئے غیب تھی وہ نبی نے ان کو بتائی تو نبوت کی کا یہ مفہوم موجود ہے اچھا اب یہیں سے اگر آپ تھوڑا سا اور بیک گراؤنڈ میں جائیں تو یونانی تہذیب کو آپ دیکھ لیں یا مصری تہذیب کو دیکھ لیں یا رومن سیولیزیشن کو دیکھ لیں اور وہاں جو مایتھولوجیس چلتی تھیں ان کے اوپر اگر آپ غور کریں تو اس میں یہ نبوت کرنے کا جو مفہوم ہے وہ آپ کو مل جائے گا اب وہ اس طرح سے کجیب ہمیں سیملیریٹی ملتی ہے یہ جو نیر اسٹرن ریلیجنز ہیں ان سب میں یہ ہمیں ایک کومن بات ملتی ہے کہ مثلا ہمور آبی کا جو قانون ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کو جس طرح سے پکچرائز کیا گیا ہے یا آپ کہیں کہ اس کی ڈرائنگز موجود ہیں اس کا سکلپچر موجود ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ ایک جگہ پہ ہے اور ایک بلنگ جگہ سے اس کے پاس قانون جائے وہ آ رہا ہے اور وہ قانون آ رہا ہے وہ ہاتھ سے اس کو لے رہا ہے اسی صورت سے آپ ان کو لے لیں مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو وحی لینے کا واقعہ ہے اس کو بھی جب نیر اسٹرن ریلیجنز ہیں اور اس کے بعد پھر یہودی جو اس سے متاثر ہیں وہ جب وحی لینے کی بات کرتے ہیں تورہ لینے کی بات کرتے ہیں تو اسی طرح سے پہاڑی پر انہیں دکھاتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ وہ کہیں اوپر سے علواہ آ رہی ہیں اور ان لوہوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قبول کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یونانی میتھولوجی میں اور وہاں کے کلچر میں اوریکلز کا تصور تھا اوریکل کا ڈیلفی کا اوریکل ہے اور دوسرا اوریکلز ہیں جو مشہور ہیں وہاں کاہن بیٹھتے تھے یا بیٹھتی تھیں زیادہ تر عورتیں ہوا کرتی تھیں اور وہ یہ دعویٰ کرتی تھیں کہ انہیں ماضی کا اور مستقبل کا علم خاص حالات میں دیا جاتا ہے اور وہ جب وہ اس کو بیان کرتی تھیں تو گریک میں وہی لفظ نبوت کرنے کا لفظ ہے وہ استعمال ہوتا ہے کہ وہ وہاں بیٹھتی تھیں اور وہ نبوت کیا کرتی تھیں اس کا اردو ترجمہ ایسی طرح سے ہوگا ایسے سورت سے ایسے اوریکلز تھے وہ دیگر کلچرز میں ایجپشن کلچر میں بیبلونین کلچر میں اور رومن کلچرز میں اس قسم کے بہت سارے اوریکلز کا ہم کو ملتا ہے اور بہت سارے ہمیں لوگوں کا ذکر ملتا ہے جنہیں گویا جن کا کہنا ہی تھا کہ ہمیں گائیڈ کیا جاتا ہے غیب سے اور وہ اس کی خبریں جائیں دیتی ہیں سو مچ سو اگر آپ سکریٹیز کی کہانی پڑھیں سکرات کی لائف کو پڑھیں تو سکرات کی جو لائف ہے اس میں بھی یہ ملتا ہے کہ میرا ایک گائیڈنگ انجل ہے جو مجھے ایک فرشتہ ہے جو مجھے گائیڈ کرتا ہے اور وہ مجھے بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور کس طرح سے کیا کرنا چاہیے کیانے اس کے پوری تعلیمات جہیں وہ اسی کے مبنی ہیں یا تک کہ جب اس کے اوپر کیس چلتا ہے تو اس کیس میں جس کو اپلوجی کے نام سے پلیٹون نے یعنی فلاتون نے ضبط کیا ہے تو اس میں بھی کہتا ہے کہ میں کیا کروں مجھے تو میرا گائیڈنگ انجل جو ہے جو مجھے گائیڈ کرتا ہے گائیڈنگ انجل جو ہے وہ مجھے بتاتا ہے اور میں لوگوں تک وہ باتیں پہنچاتا ہوں پیتھاگرس کا بھی یہ تھا کہ اس کے اوپر گویا وحی آیا کرتے تھے اسی معنی میں یعنی اس کو غیب کا علم ہوتا تھا وقفے وقفے سے اس کے اوپر چیزیں منکشف ہوتی تھیں ایسی صورت سے مثلا ہم اینیڈز میں دیکھتے ہیں پلوٹینس کا کہ وہاں بھی ہمیں یہ تصور ملتا ہے کہ اس کا اس کی گاڈ سے جو بھی اس کے زمانے میں تصور تھا گاڈ سے بات بھی ہوا کرتے تھے اور اس کو غیب سے باتیں بھی بتائی جایا کرتی تھیں اور انہی تعلیمات کے اوپر یہ پورا اینیڈز سے ہیں اس کی پاور وہ سب کے سب اس کے پر بیس کرتے ہیں تو غیب کی باتوں کا پتہ چلنا غیب کی باتوں کا پتہ چلنا نبی کو اور غیر نبی کو اور یہ امپورٹنٹ بات ہے جو ہم آپ صرف کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کو اور غیر نبی کو غیب کی بات کا پتہ چلنا ان دونوں میں بہت بڑا بنیادی فرق ہے یعنی اوریکلز جہاں ہیں جن کا بھی ہم نے ذکر کیا یہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں چنانچہ بہت بڑی تعداد ہے کہ اس نے یہ نبوت کی اس نے یہ بیان کیا ہوئے ہیں اور وہ پورا نہیں ہوا اور بعض ایسے چیزیں تھیں کہ چند جو پوری بھی ہوئیں ہیں جبکہ نبی کے اوپر جو وحیر ہوتی ہے اور اس کو جو نبوت دی جاتی ہے اس میں جو کچھ وہ بیان کرتا ہے اس کے برخلاف نہیں ہوتا وحیر ہوتا ہے کہ جو اللہ کے طرف سے اس کو بتایا جاتا ہے فرشتے کے ذریعے سے یا ڈائریکٹ اس کے ذریعے سے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچ گئے نیل کے کنارے اور لشکر فیرون کا پیچھے آ گیا ابن اسرائیل نے شو مچا کہ ہم تو پکڑے گئے وہ ہوا تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تم بچ جاؤ گئے اور یہ کہنا تھا کہ دریعہ جو تھا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا حضرت موسیٰ کی جو قوم تھی وہ اس کو پار کر گئی اور پیچھے فیرون کا لشکر جو تھا وہ غرق ہو گیا اسی طرح سے حضرت ابراہیم کا حضرت اللوت کا قصہ اور بہت سارے ایسے تو نبی کے جو اس قسم کی کوئی خبر دی جاتی ہے جو وحی کی جاتی ہے جو ریولیشن ہوتی ہے وہ پوری ہوا کہتی ہے اور وہ ایک منظم مطلب یہ کی طریقہ ہوتا ہے ایک منظم شریعت کے صورت میں نازل ہوتی ہے پرانے مجید میں ہم صوف ابراہیم و موسیٰ کا ذکر پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم کے صحیفوں کا پھر دور اپنے حضرت دعود علیہ السلام کی زبور کا حضرت سکینجیل کا اور دیگر انبیاء کے جو صحیف ہیں ان کا ہم ذکر پڑھتے ہیں تاریخ میں بھی آتا ہے ان کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو واضح طور پر یہ پتہ لگے گا کہ یہ ایک منظم ایک نظام ہے ایک منظم طریقہ ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے گو کہ تاریخ میں یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن سے پہلے کی جو شریعتیں تھیں ان میں ڈسٹورشن کے گئی ہے بہت ساری تبدیلیاں کر دی گئی ہیں بہت ساری چیزیں چینج کر دی گئی ہیں لیکن یہ کہ جن چیزوں کی تصدیق قرآن کرتا ہے مصادق اللہ ماں بین ایدہ جن چیزوں کی قرآن تصدیق کرتا ہے اس کو صحیح اور ٹھیک مانا جاتا ہے اب یہاں سے ہم رخ کرتے ہیں قرآن مجید کا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پہ آیا کرتی تھی اور ہمارے پاس آج موجود ہے اس میں چار نکات ہم صرف پیان کریں گے اور آئندہ کے جو ہماری گفتگو ہے وہ ان چار نکات کے گرد شروع میں گھومیں گے اب وہ یہ ہے کہ جب کسی مذہب کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور اس کے سوسائیٹی سے ریلیونس کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس میں چار چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو دیکھی جاتی ہیں نمبر ایک کے اس مذہب میں توحید کا تصور کیا ہے اللہ کے یا سپیریر گارڈ کے سپریم گارڈ کے موجود ہونے اور پھر اس کے حوالے سے اس کے صفات کا توحید کا کیا تصور ہے ایک پہلے پہلے بات دیں گے دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس دین کی یا اس مذہب کی کتاب کیسی ہے اور کیا ہے وہ محفوظ ہے نہیں ہے اور اس کی تعلیمات اور اس کا سٹرکچر کیا ہے تیسری جو چیز ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ اس نبی کے بارے میں کتنی معلومات ہیں اور وہ نبی اس کی زندگی اس کا کریکٹر اور کہنا چاہیے کہ جو لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک ہے وہ کیسا ہے یعنی اس کی صیرت آپ اس کو کہہ لیں اور چوتھی جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مذہب کا ورلڈ ویو کیا بنتا ہے اور ورلڈ ویو سمراد یہ کہ اس کے کتاب اس کا رسول اور اس کے تعلیمات جہیں وہ کائنات کا اور کائنات سے انسان کے تعلق کا کیا نظریہ پیش کرتی ہیں انشاءاللہ ان نکات کے اوپر گفتو جاری رہے گی اگلے انشاءاللہ ان گیارویں بارویں نشست میں انشاءاللہ ہم اس میں بات کریں گے موسیقی